اسلام علیکم کیسے ہیں میں یوٹو فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہیں عباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوئے رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سمہ آمین تو آج کا جہنا میرا چھوٹا سا ریاکشن ہے اور یہ جو بھی باتیں میرے اوپر الزام لگے ہیں ان کو جہنا میں اپنی طرف سے آپ سب کو بتا رہی ہوں باقی مجھے خود کو کلیار کرنے میں نے جیسے ستارہ بولتی ہی ہم پر پوری زندگی لگ جائے نا تو بند آپ نے آپ کو کلیار نہیں کر سکتا باقی جو لوگ میرے اوپر بکواس کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور یہاں پر کچھ میرے جو اچھے سسکرائبر انہوں نے اچھے کمیٹ کیے جو ان کی طرف سے سسکرائبر تھے وہ مجھے لگتا ہے انہی کی طرح بتتمیز تھے ٹھیک ہے جو مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی اس طرح کی لینویج تو آپ ان کی لینویج سنیں جو شلوار کی حد تک چلی گئی ہیں اس رات جو لائف کی تھی نا وردہ نے اس میں دیکھے اس کی تنی بدتمیز اور واہیات انہوں نے میرے خلاف بات نے کی تھی تو وہ آپ سب کو نہیں نظر آئیں آپ کے کان اس وقت بند ہو جاتے ہیں میری طرف آپ کے کان آنکھیں سب کچھ کھل جاتا ہے تو آپ ان کی لائف دیکھیں اور باقی یہاں پر جو بھی مجھے انصب کر کے جا رہا ہے تو بلا خوشی چلا جائے جہاں تک آنے کے لئے شکریہ تو آپ سب کی بہت مہربانی باقی جو ملے اچھے سسکرائبر ہیں جو سمجھنے والے ہیں جو اچھی بات پر اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو ویلکم ہے اور ساتھ کے لئے بھی بہت شکریہ ان کا ٹھیک ہے باقی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں ان کی چاپلوسی کروں ٹی سی کروں کہ ہاں بھی آپ ٹھیک ہو ایک بار انسان چپ کرتا ہے دو بار کرتا ہے انہوں نے ہمیں اتنا ٹرول کیا اتنا ٹرول کیا ہماری فیملی کو ہی ٹرول کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر بکواس بھی کر رہے ہیں نہ ہماری ماں چھوڑ رہے ہیں نہ بہین نہ کچھ اور نہ بیٹی ہے نہ کچھ لیکن ہم چپ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ روز ڈیلی کا آج اور ہم پتہ کیا آگے ہم چپ پہیں اگر یہ پہلی بار انہیں آواز اٹھائی تھی تو ہم ان کے آواز بند کرتے ہیں تو ہی ٹھیک ہے لیکن اب یہ آدھی ہو گیا ہے کہ بھئی یہ آگے سے جواب تو دیتے نہیں ہے چلے ہم ان کی مزید بیشتی کرتے ہیں تو اب جیسا موں ویسی چپے اٹھا آپ کے موں میں آئے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر مجھے آپ یہ بتائیں گا آپ کے گھر سے کچھ بھی چوری ہوتا ہے تو سب سے پہلے پہلے تو آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں سب کوئی گھر نہیں رکھتا یہاں پر کوئی ہو کبھی کہتے ہیں نو لاکھ کبھی کہتے ہیں دس لاکھ تو یہ اللہ گوائے کہ ہم اس طرح کے نہ ہی ہیں نہ ہی جو ہمیں ثابت کیا جا رہا ہے اگر ایسی بات ہوتی تو نہ ستارہ ہمارے گھر آتی نہ ہم اس کے گھر آتی جاتے اور نہ ہی اس طرح کے ہاں میرے ہسپن نے ان سے ہیلپ مانگی تھی اور بہن بھائی کیوں نہیں ہیلپ کرتے کرتے ہیں ضرور لیکن ستارہ نے یہی کہا تھا کہ میں گھر لے رہی ہوں تو میرے ہسپن نے کہا گھر لے رہی ہو تو پھر مجھے نہیں چاہیے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور دے گا اور انشاءاللہ اس بار کماند ہمارا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنی پلیٹے بھی لے لیں گے بس یہی ہے کہ پانی کا مسئلہ تھا تو میرے ہسپن نے کہا کہ میں ستارہ سے ہیلپ لیتا ہوں ادھار جیسے کوئی مانگتا ہے نا کہ بھی مجھے تھوڑی ہلپ چاہیے بعد میں میں آپ کی ہلپ کر دوں گا دے دوں گا تو جی جب ستارہ نے کہا کہ میں گھر لے تو میرے ہسپن نے کہا نہیں آپ پہلے گھر لے لو بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر پتہ ہے کیا ہم لوگ پاگل ہیں اور جاہل بھی ہیں مجھے لگتا ہے طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں لڑ پرے ہیں کزن ماں بہین بیٹے جو بھی ہمارے رشتے ہیں پورے کے پورے جوائیٹی پر پتہ ہے کیوں ان کی وجہ سے نہیں ہماری خود کی وجہ سے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو توڑنے میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں ایک دوسرے کو گالیاں دلانے میں بیزتی کرنے میں کسی نے کسر نہیں چھوڑی تو لوگوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا کہ یہ لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو مزید بھڑکایا جائے مزید الگ کیا جائے اور اسی طرح وہ بولتے ہیں ایک شیر ہے کسی طرح کا کہ تم اگر دوسروں کے اپنوں کے ساتھ سنگل آنے میں لگے رہے ہوگے نا تو پیچھے سے کوئی آپ کو کاٹتا رہے گا تو یہ بات واقعی سچ ہے ہمیں لڑا کے ہمارا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں رہی بات رہی بات ستارہ کو سپورٹ کرنے کی تو ہم نے کبھی نہیں آپ سے کہا کہ آپ نہ کریں ہم آپ ستارہ کو سپورٹ کر اس کی فیملی کو گالیاں دے کر اس کے بھتیجوں کو بھانجیوں کو بہنوں کو ماں کو اور بھائی کو بھابیوں کو گالیاں دے کر آپ یہ سپورٹ کریں اس کی جب سپورٹ کا وقت اب یہاں پہ آ گئی ہے بات کے ڈالر کی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے میرے ہسپنڈ کو کتنی ڈالر کی آفر ہوئی تھی ہمیں بھی ہوئی تھی ٹھیک ہے کہ آپ ستارہ کا ساتھ چھوڑ دو آپ کو یہ لگ جائے گا ابھی تک ابھی کچھ دن پہلے دو دن پہلے میرے خیال سے مجھے بھی انسٹا پہ میسیج آیا ہے وہ بھی کسی میرے خیال سے ریاکشن والی کہا ہے میں نام نہیں لینا چاہتی یہاں پر یا پھر ریاکشن والے ہیں جو چینل والے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ خبر بتاؤ یہاں کی کہ کیا ہو رہے آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس طرف سے کوئی ہمارے خلاف بات ہے اور ہم کسی کے خلاف بات کریں کیونکہ اب معاملہ سلج ہے تو اب دوبارہ سے آگ لگانے کے لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خبریں بتاؤ کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے یہ چپ کیوں ہے کیمرے پی نہیں آ رہے کیا ہوا ہے کچھ ایسا ہوا ہے جو بتاؤ تو یہ باتیں ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی پتا ہے ہم بچے نہیں ہیں اور جو آپ بات کریے اس طرح کی تو خدا کے لئے اس طرح ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں جو ذاتی دشمنی پر بھی اتنی بندہ گالی گلوچ دیتا ہے تو گھر میں یا اپنے جیسے گھر کی حدود ہوتی ہے یا پھر یہاں سے کھڑے ہو کر وہاں تک یا پھر گھروں میں دیتے ہیں گالیاں ہوتی ہیں جو بھی ہوتا ہے تم تو وائٹی پہ وردہ بیٹھ گئی ہو اس طرح کی گندی گالیاں بکتی ہو اللہ ماف کرے اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح کی گالیاں اور مریم بار بار میرے پچھوارے پر بات کریں ہوگی ٹھیک ہے کہ یہ کیوں گاؤں میں جا رہی ہے گھوم پھر یہ میں تو بیچاری اٹھ نہیں پا رہی ہوں بار بار ایسی باتیں کوئی وائٹی پہ لاتا ہے ایک عورت ہو کہ عورت کو نیچہ دکھانے کے لیے نہ اتنا گھر سکتی ہے میں نے نہیں سوچا ٹھیک ہے یہاں پر یہ رہا مریم کا اور مریم بار بار یہی بات کرتے اس کو شرم نہیں آتی چلو ہم لوگ کتنی بار ہم چھپ رہے بار بار اب وہ چھپ ہو گئے تو ہم بھی چھپ ہو رہے گے بس ختم باقی ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے فیملی میٹر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں وائٹی پہ آ کر ایک دوسرے کے اتنا ننگا کرنا ہے اس دن وردہ نے تو حدی کر دی شلواروں تک پہنچ گئی تو میں نے کونسا یہ انگلی جو میں نے لگائی ہے یہ وردہ کا ہی تھا اس کو ہی لگایا کمیونٹری لگاتی ہے نہ اس کو پتا ہوگا میرے نام کی کمیونٹری میں نے اس کا تھامنے لی لگا دیا تو اب اچھی طرح اس سے جا کے پوچھیں کہ یہ انگلیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے شلواروں کا مجھے لگتا ہے سامنے نہیں آتی بیچاری پتہ نہیں کس حالات میں ہے اس کے نیچے گری ہوگی اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہی ٹھیک ہے یا پہننے کی کسی نے لائک نہیں چھوڑا ہوگا کہ وہ پہن کر کسی کے سامنے آئے ٹھیک ہے ہم تو الحمدللہ باہر گاؤں میں کھیتوں میں گھوم پھر رہے ہیں سب کے سامنے کپڑے الحمدللہ پہن کے یہ بیچاری چھپی ہوئی ہے سامنے نہیں آ رہی ٹھیک ہے اندر ہی بیٹھ کے ریاکشن دے رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو پہننے لائک کسی نے نہیں چھوڑا تو اس وجہ سے اس کی اکل ٹھیکانے آئے اب مجھ سے یہ جل رہی ہے ٹھیک ہے میں الحمدلللہ چل پھر رہی ہوں اپنا کر رہی ہوں بچوں کو کھلا رہی ہوں تو اس میں کونسی ایسی بات ہے کسی سے مانگ کر نہیں کھا رہے اپنا کر کے کھا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ہم سے مطلب ہے ستارہ کو سپورٹ کرو ہم نے کبھی نہیں رکا ہم اسی کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اب تم نا مجھے اور دلبر کو اور یہاں پر کافی سارے ہمارے ایسے رشتوں کو تم نے الجھایا ہے جب سلمہ اور ستارہ کا میٹر ہے تھا اگر تم لوگ چاہتی تو اس میٹر کو شروع سے ہی جب ختم ہونے والا تھا تھوڑی تھوڑی بات ہوئی جب انسٹا پہ ایک دونوں نے ایک دوسرے کو فولو کرنا بند کیا یا پھر اس طرح کیوئی تھے تو تم لوگ نے اس طرح وہاں ویلہ مچا دیا کہ وہ اتنی باتیں نہیں تھی جتنی وائٹی پر نکل کر آگئی اور جب ایک انسان تھوڑا پاگل ہوتا ہے باقی سب مل کر اسے کافی زیادہ پاگل کرتے ہیں تو یہ بات بلکل ہی سچ ہے ایک انسان صحیح ہے نا تو اسے لوگ کہیں کہ صحیح ہے ایک دوسرا ٹھیک بھی ہے نا تو اسے خراب کر رہے ہیں تو واقعی وہ بندہ خراب ہو چاہے اتنا تم لوگ دماغ خراب کرتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر ڈیلی کا ہماری فیملی میٹر لے کے بیٹھی ہو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے کوئی پتہ ہے آج تین دن ہو رہے ہیں کہ ایک باپ بیٹا اور باقی تین بندے تھے جو عبدوز نیچے گئی تھی وہ نہیں واپس آئی وہاں پہ مر گئے تو وہ پیسے دے کے مرے تھے پتہ ہے پندرہ کروڑ بتا رہے ہیں پتہ نہیں تیس کروڑ بتا رہے ہیں کہ وہ دے کے اپنی جان کا سودہ انہوں نے کر دیا اس طرح کے حالات ہیں یہاں پر اور ڈاکٹر آفیہ کے لئے آواز اٹھیں وہ بیچاری قیدمی ہے اس کے لئے آواز اٹھیں کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے تم لوگ کیوں نہیں اٹھا رہی صرف اسی یاسین فیملی کو پکڑ کر بیٹھ گئی ہو کسی کوئی چلا جاتے اس کے لئے اظہارے افسوس کرو کسی کی ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خوش جیسے مبارک بات دو جیسے دیپکا کے ہاں بچہ ہوا ہے شویب ابراہیم کے گھر وہاں پر کوئی مبارک بات دو کوئی اور کچھ تو چینج کرو نہیں ایک ہی چیز بیش صبح شام پورا دن ایک ہی چیز لگائے بیٹھے ہو کسی کے لئے اور کے لئے بھی اچھا سوچ لو یہ مو سے گندے الفاظ چھوڑ دو مرنا ہے ٹھیک ہے تو مرنے کے لئے کچھ تیاری بھی کر لو اسی طرح صبح مجھے تو لگتا ہے آپ کو رات کو نید نہیں آتی ہوگی سوچتے رہتے ہو کہ صبح کس کے اوپر ریاکشن دے اور کون کون سی گالیاں چن چن کے نا سوچ سوچ کے لکھتی رہتی ہوگی اس ٹینشن میں تمہاری نید ہی نہیں پوری ہوتی اگر لائٹ بھی نہ ہو تم بھی پتہ نہیں ایک آنکھ دکھا کے ایک کے سامنے لائٹ لگا کے پھر بھی ریاکشن چالو رہتا ہے تم لوگوں کا اللہ معاف کرے دنیا جو ہے نا آخرت کا سوچ رہے ہو تم لوگ اس جہان کا سوچ رہے ہو باقی یہاں پر ستارہ جو ماہو ہے وہ گم ہوئی ہے بس دعا کریں کہ وہ مل جائے وہ کافی پریشان ہے اور وہ انہوں نے ایک بچے کی طرح اسے بھی پالا تھا تو دعا کرتے ہیں کہ اس کو مل جائے کیونکہ جس طرح ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کو جو ہنا پیار سے رکھتے ہیں گھر کا ایک فرد بتا ان کی ماہو بھی تو بس دعا ہے کہ اللہ پاک کرے ان کی ماہو جہاں بھی ہے خیر خیریت سے مل جائے اگر نہیں ملی تو دوبارہ پیچھے جن کو ملے وہ فون کرے اور ان کے پاس ان کی امانت مل جائے گی انشاءاللہ مجھے یقین ہے جیسے پہلے ایک دوبار کتنی بار گم ہوئی ان کو مل گئی تھی تو اللہ کرے پھر بھی وہ ان کی چیز ہے ان کا ایک جیسے گھر کا فرد ہوتا ہے گھر کا بچہ ہوتا ہے ویسے تھی بچوں کے ساتھ طیبہ کے ساتھ اس کی اتنی دوستی تھی جب میں اس بار گئے ہیں تو طیبہ اسے لے کے میرے پاس آئی تو وہ مجھے ابھی بھی اس کا وہی سین یاد آ رہا ہے کہ دیکھو میں ہاتھ لگاتی ہوں کیسے میرا ہاتھ آرام سے ادھر کر دیتی ہے تو بچوں کو ان سے اتنا لگاؤ تھا تو بس انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ ان کو مل جائے اگر کوئی اور بھی وہ پالتے ہیں تو وہ والی دل لگی ان کے ساتھ نہیں ہوگی جو ماں کے ساتھ وہ زندگی بھر جیسے بچوں کی پہلی محبت جو نہ ماں تھی تو وہ ان کو ہمیشہ یاد رہ گی اس کو کس طرح سے محبت پیار سے انہیں پالا بڑا کیا کہاں کہاں اس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں وہ ایک ایک چیز انہیں یاد آگی تو کچھ ریاکشن چینج کرو کچھ اللہ نبی کا نام لو ہمارے ہاں بولتے ہیں ذاتی دشمنی کسی کی نئے حد میں رہ کے ریاکشن دو بے حد پتہ نہیں آپ کے مرد کہاں ہیں جو آپ کو اس طرح کی آدھی آدھی رات تک آپ لائفیں کرتی رہتی ہو اور مرد آپ کے روکتے نہیں آپ کو پتہ نہیں کہاں گے باقی مجھے یہاں پر کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ زیور دکھا کے مجھے جیلس کیا جا رہا کہ آپ نے تو دیکھے نہیں الحمدللہ ستارہ سے پوچھ لیں یا پھر میرے رشتہ دار کسی سے جب میرے میں دولن بنی تھی امی کی طرف سے اببو کی طرف سے مجھے کسی چیز کی کمینی تھی زیور کی اور جب ہم سعودی عرب میں تھے ہمیں ہر عید پر ہر جیسے پہلی ہوتی ہے اببو کی تنخواہتی تھی اس وقت سونا بھی اتنا مہنگا نہیں تھا کبھی انگوٹھی کبھی چین اور چینیں بھی سعودی عرب علی بڑی بڑی ٹھیک ہے اتنی زیور تم نے نہیں دیکھوں گے جتنی میں نے پہنے ہیں اور گھر میں جب میری شادی ہوئی میں انگوٹھی دلبر بابر چھوٹے ہوا کرتے تھے نینہ بھی میں انگوٹھی کنگن چوریاں جو بھی میرے ہاتھوں میں ہوتا ہوتا مجھے الجھن ہوتی تھی میں اتار کے جب برطند ہوتی جیسے نل ہوتا ہے وہاں پہ چھوڑ دیتی بچے لے کے آتے یا پھر امی اٹھا کے رکھ دیتی کہیں ایک دن بعد یا پھر شام کو یا پھر کبھی مجھے جادہ تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ پڑے ہیں میرے پاس بھی الحمدللہ ابھی بھی یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں سونے کی گھوٹھی آدھے طولے آدھے طولے سے تھوڑی کم ہے ٹھیک ہے لیکن جتانہ نہیں ہے کسی کا دل دکھو کہ ہاں بھئی یہ اتنی دین کے مارا ہے کہ میرے پاس یہ ابھی بھی چینیں میرے پاس الحمدللہ بڑی والی سودی عرب میں جو تم نے دیکھی نا بہی والی اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے تو مجھے کنگن چوڑییں گوٹھییں چینیں ہر چیز الحمدللہ اللہ پاک نے دیا ہے اور کچھ تو ہمارا جو زیوار جو نا ساڑے ساتھ دولے میرا جو نا کسی نے لے کے واپس ہی نہیں دیا اور باقی بھی کچھ ایسے میں نے کسی کے پاس رکھا وہ بھی انہوں نے نہیں دیا تو وہ اللہ مالک ہے پھر بھی الحمدللہ میرے پاس تم سے فیلحال جو زیادہ نہیں ہوگا تو چلو برابر ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اتنی ڈیکے مت اڑاؤ نہ اپنے میڈوں کے اوپر کوئی بات کرو نہ کسی کو اور جلانے کے لیے نہ اپنے گھر کے افراد کا دل مت دکھاؤ میڈوں کی تو عزت کرو ٹھیک ہے باقی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے بار بار کہہ رہی ہوں وائٹی پر ہو تو صرف ریاکشن بچے بھی دیکھتے ہیں جب مجھے کمنٹ کرنے جو لوگ آتے ہیں نا تمہاری طرف سے ان کے مونک کے اوپر زہر کی چپیڑ ہے کہ ان کو اتنی تحمیز نہیں ہے وہ آپ کے میں ویلوگ نہیں دیکھتے آپ کا ریاکشن نہیں دیکھتے سوری ویلوگ دنیا ریاکشن ہے وہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی اس طرح کی لینویج یوز کر رہی ہو باقی مجھے یہاں پہ کہا رہا ہے کہ آپ کی بچوں کے رشتے ہیں بچوں کے رشتے ہونے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے اوپر جو بھی گند بکتی رہے ہیں جھوٹ بولتی رہے ہیں چوری کا الزام فلان کا الزام فلان کا الزام میں چپ کر کے بس میں نے بچوں کے رشتے کرنے ہیں بچوں کی شادییں کرنی ہیں تو چلو بھئی آمین ہے میں ان کو جواب نہ دوں بھئی اس ڈر سے چپ کرتے کرتے ہیں ہم بھی تھکے انسان ہیں کوئی جانور نہیں ہے کہ اے روز یہ تو چپ کر کے بیٹھ گئی چیئر پر اٹھ پا نہیں رہی اور بیٹھ گئی ریاکشن دینے ہیں ہم تو یہاں سے تھکی آرے گھار جاتے ہیں اور موبیل آن کرتے ہیں بیچ میں ان کی بک بک پھر سے الزام کوئی تو بس یہی تھا یوٹیوب فیملی اگر کوئی ان کا سسکریبر آیا نا مجھے یہاں پر گالی دینے تو ان کا پہلے دیکھیں اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے تو واقعی ہم ایسے نہیں تھے انہوں نے مجبور کر دیا ریاکشن دینے بار ٹھیک ہے اور اب جوہنا پھر سے ہمارے خاندان میں لڑائی ڈلوانے کیلئے کہ بتائیں کیا ہو رہے آپ کے چاچو کہ ہاں آپ کی چاچی کہیں بھئی سیدھی سی بات ہے ہمیں انہوں نے بلایا نہیں ہاں میرے ہزبین کو لگتا ہے کہ جا رہے تھے باہر کہیں پتہ نہیں آ رہے تھے مجھے بتایا میرے ہزبین نے کہ مجھے بلایا آئے کہ یہ لوگ آئے ہیں رشتے کے لئے سیدھی سی بات ہے تو میرے ہزبین وہاں پر گئے ہیں ملے اور واپس آگئے ہیں باقی وہ گئے ہیں رشتہ کر کے آئے ہیں چاچی ہماری آئی ہیں تو الحمدللہ اپنے گھر وہ خوش رہے ہیں یہاں پہ گزرتے ہیں اس کے بعد گھر جاتے ہیں تھکی آرہے نہا دو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اس کے بعد جیسے اٹھتے ہیں چاہ پی کر پھر سے ہمارے مویشوں کا کام کام ختم ہوتا ہے مویشوں کا پھر کھانے پکانے کا اس طرح ہماری جو لائف ہے بیزی ہے نہ ہی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نہ ہی ہمیں کسی کی خبر چار کا پتہ ہے اور نہ ہی کچھ ٹھیک ہے اور نہ ہی ہم کسی سے پوچھتے ہیں ہاں مجھے یہ بھی کہا کہ آپ نے کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں یا پھر کچھ اور میں نے کہا نہیں ہم نے کسی سے نہ ہی پوچھا ہے نہ ہی ہم سے کوئی بات کرتا اس بارے میں نہ ہی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی سے گھر بات کہیں گے تو وہ جو نہ اڑتے اڑتے بات پہنچ جائے گی کہ بھئی آپ نے کوئی بات کی تھی وہ کہیں گے کہ نہیں تو ایسے ہی جھوٹ مڑ کے پھر وہی سکرین چورٹ لگا دیے جائیں گے کہ بہن ہاں فلان بات نجمہ نے کی تو اس طرح سی باتوں سے جو نہ میں زیادہ ترجہ نہ کننگ کرتی ہوں تو یہی بہتر ہے اور یہاں پر اگر اس دن کی آپ لائف وردہ کی دیکھیں تو آپ کے ان کے ماں اس کے باپ بھائی چاچا کزن مامو وہ لائف نہیں دیکھتے ہوں گے جس طرح سے کافی ساری عورتیں مل کر اس طرح ہسریتیں گندی گھالیاں باکریتیں وردہ پتہ نہیں ہے کیسی عورت اس کا پتہ نہیں باپ بھی ہے بھائی بھی ہے یا کوئی ہیں کہ نہیں اس کو روکنے والے کہ آدھی آدھی رات تک جہانا یہ جہانا اس پہ لگی رہتی ہے اپنا کیا بولتے ہیں وائٹی پہ آتی رہتی ہے لائف کرتی رہتی ہے ان کے مرد پتہ نہیں کہاں ہیں ان کو نہیں سنبھال سکتے کہ بھی آدھی رات تک عورت کا ہے اتنی گندے الفاظ میں بات کرنا اتنی زور سے ہسنا اور اتنی رات تک گئے رات تک لائف کرنا تو یہ کونسا اسلامیہ مجھے سکھا رہی ہے سب پوچھئے اس کی وہ لائف تو آپ دیکھیں نا ذرا مجھے اس طرح کمنٹ کرنے سے پہلے آپ ان کی پوری لائف ان کی پوری چیک کیا کریں کہ انہوں نے کیا کیا بکواسیات میرے اوپر اس نے کی ہیں تب ہی میں یہاں پر آئی ہوں ایسے نہیں آئی ہوں خوشی سے نہیں آئی ہوں ٹھیک ان کو میں اچھی طرح جواب دینے آئی تھی باقی ابھی جو آگے بکواس کرنی ہے بھونکتی ہے بے شک بھونکتی رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا تو ہے ہی لگتا کوئی نہیں اس نے چوڑیاں پہنا کے اپنے مردوں کو نا بیک سائٹ کر دی ہے بچے سنبھالنے اور گھر سنبھالنے پر خود آئی ہے وائٹی پر اس طرح ٹھیک ہے گندی گندی باتیں کرنے سننے لائک نہیں ایک عورت ہو کہ میں نہیں سن سکتی پتہ نہیں اس کی باقی عورتیں اس کا کیسے اس لائف میں ساتھ رہتی ہس رہتی بھوتنیوں کی طرح چڑیلوں کی طرح ہسی تھی ان کی گندی بس یہی کہوں گے کہ ان کے لئے جو فوت ہوئے ان کے لئے دعا کریں اور ان کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر دے آمین سم آمین بس یہی ہے زندگی جھانا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کہاں کس گلی میں شام ہو جائے جب میں یہاں پہ آتی ہوں مجھے پتہ نہیں مجھے بچے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں زندگی جنہاں ایسی ہے ہم لوگ باہر جاتے ہیں سفر کے لئے راستے میں کئی ایکسیڈنٹ دیتے ہیں جن کی موقع پہ جان نکل جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے جب ہم بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھیں سفر کے لئے خیر خیریت سے جائیں اور واپس آئیں تو اس طرح کی اچھے میسیج دیں سب کو کہ پتہ چلے پاکستان کی عزت اس طرح کریں نہ کہ پاکستان کی عورتوں کی آپ باقی کہہ رہے ہیں آپ ستارہ پاکستان کی عورت تھی عزت تھی تو باقی بھی سب پاکستان کی عورتیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ جاؤ ایک کی عزت کرو ستارہ کی عزت کر رہی ہو باقی ان کے پیٹ کے پیچھے جو بھی ہے نا ان کی اب بیزتی کر رہی ہو ان کو ننگا کرنے پر اتری ہوئی ہو تو یہ باتیں ٹھیک نہیں اگر ایک بندہ اچھا لگتا ہے تو اس کے پیچھے سب اچھے لگتے ہیں اچھے نہیں لگتے بروے لگتے ہیں تو ان کے اوپر بات ہی مت کرو مجھے اس طرح کے کمیٹ کرنا باند کرو کہ آپ ایسی تھیں اور ایسی کیوں نکلیں انہوں نے مجبور کیا ہے کہ ہم ایسے بنیں ٹھیک ہے انہوں نے مجبور کیونکہ ہم ایسے بنیں گے تو ان کے چینل جنیں گے پھر سے انہوں کے ان کو جانا کوئی نئی سٹوڈی ملے گی نئی اوٹوپک ملے گا نئے ہے سب ملے گا تو بس ان اللہ ما صابرین لیکن صبر کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ٹھیک ہے مجھے ایک سسٹر نے کہا کہ آپ جانا یہ دعا پڑھا کریں یہ دعا پڑھتے ہیں تو ابھی کچھ صبر آتا ہے پر انہوں نے وہ صبر ہی توڑ دیتی ہیں ایسے ریاکشن دیتی ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے آج کوئیل کی آواز بھی آ رہے تو یوٹیو فیملی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اگر آج بھی آپ کو میری کوئی بات بری لگیا ہے تو اس کے لیے میرے سسکریبر کو بری لگیا ہے تو بھی معذرت تو ایم سوری دل سے باقی ان لوگوں نے مجبور کیا تھا تو ہی ہمیں ایسا بننا پڑھا ٹھیک ہے ان کو موں کی جب نہ دی جائے تو یہ ایسے کرتے رہیں گے اب انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو جواب نہ دیں اور کوشش یہ بھی کریں گے کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کریں ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر اس دن کی آپ لائف وردہ کی دیکھیں تو آپ کے ان کے ماں نہیں سوری اس کے باپ بھائی چاچا کزن مامو وہ لائف نہیں دیکھتے ہوں گے جس طرح سے کافی ساری عورتیں مل کر اس طرح حسریت ہیں گندی گھالیاں باکریتی وردہ پتہ نہیں ہے کیسی عورت اس کا پتہ نہیں باپ بھی ہے بھائی بھی ہے یا کوئی ہیں کہ نہیں اس کو روکنے والے کہ آدھی آدھی رات تک جہنا یہ جہنا اس پہ لگی رہتی ہے اپنا کیا بولتے ہیں وائٹی پہ آتی رہتی ہے لائف کرتی رہتی ہے ان کے مرد پتہ نہیں کہاں ہیں ان کو نہیں سنبھال سکتے کہ بھی آدھی رات تک عورت کا ہے اتنی گندے الفاظ میں بات کرنا اتنی زور سے ہسنا اور اتنی رات تک ہے رات تک لائف کرنا تو یہ کونسا اسلامیہ مجھے سکھا رہی ہے سب پوچھئے اس کی وہ لائف تو آپ دیکھیں نا مجھے اس طرح کمنٹ کرنے سے پہلے آپ ان کی پوری لائف ان کی پوری چیک کیا کریں کہ انہوں نے کیا کیا بکواسیات میرے اوپر اس نے کی ہیں تب ہی میں یہاں پر آئی ہوں ایسے نہیں آئی ہوں خوشی سے نہیں آئی ہوں میں ٹھیک ان کو میں اچھی طرح جواب دینے آئی تھی باقی ابھی جو آگے بکواس کرنی ہے بھونکتی ہے بے شک بھونکتی رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا تو ہے ہی لگتا کوئی نہیں اس نے چوڑیاں پہنا کے اپنے مردوں کو بیک سائٹ کر دیا بچے سنبھالنے اور گھر سنبھالنے پر خود آئی ہے بائٹی پر اس طرح ٹھیک ہے گندی گندی باتیں کرنے سننے لائک نہیں ایک عورت ہو کہ میں نہیں سن سکتی پتہ نہیں اس کی باقی عورتیں اس کا کیسے اس لائف میں ساتھ رہی تھی ہس ہس رہی تھی بھوتنیوں کی طرح چڑیلوں کی طرح اتنی ہسی تھی ان کی گندی اور باقی ہم پر سب بار بار یہی مجھے کمیر کرتے ہیں میرے اببو کا تو میں نے آپ سب سے کہا کہ میرے اببو اس پر ہمارے گھر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ عید کریں گے اور اببو سے یہی گزارش ہمارے ساتھ رہیں اگر نہیں رہیں گے تو بھی جہاں بھی رہیں خوش رہیں یہ بھی ہماری طرف سے ہے باقی آپ کو جو درد ہے جو بھی ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیں کوئی آپ کے گھر سے نہیں کھا رہے کھا رہے ہیں تو ستارہ کے گھر سے کھا رہے ہیں وہ ان کی بیٹی ہے جتنے دن رہیں گے ان کے ساتھ ان کا دانہ پانی ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو بھی ٹھیک ہے ہمیں کوئی نہیں ہے اس طرح کی ٹینشن جو آپ اس طرح کے میرے ابو کے اوپر بکواس کر رہی ہو جو کرنے لائک نہیں تم نا اپنے تردار پر اپنے باپ پر وہی باتیں کیا کرو جو میرے باپ پر کر رہی ہو ٹھیک ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابو جہاں بھی رہیں گے اپنی مرضی سے رہیں گے وہ امی کے ساتھ رہیں ہم خوش ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں ہم خوش ہیں ہمیں ان کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے امی بھی یہاں پر اگر ہم تو امی سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ رہیں عید بھی ہمارے ساتھ کریں تو اچھا لگے گا ہمیں بھی میرے ہسپن نے بھی کہا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ابو جہنا کب آتے ہیں ہمارے پاس باقی انشاءاللہ آپ جو اچھے سسکرائب ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان دونوں کو امی اور ابو کو جدا مت کرو آپ کو بڑوں کی بدعا لگی وہ خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ الگ کریں گے تو وہ خوش نہیں رہیں گے ایک دوسرے کے بغیر تو یہ ہمیں بھی پتہ ہے آپ کے گھروں میں اگر آپ کے میعہ آپ سے دور جائیں یا آپ دور رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر میاں بیوی کے بغیر وہ میاں بیوی ہیں جہاں بھی رہیں گے وہ خوش رہیں گے وہ دوسرے کے ساتھ ہی خوش ہیں تو ان کی خوشی میں ہی ہم سب کی خوشی ہے ان کی یہ خوشی دیکھ کر ہم سب خوش ہیں تو آپ کو کیوں جلان ہوگی یہاں پر یہ بات بھی کہیں گے کہ ہمارے اپنے ہی نہیں چاہتے کہ میرے ابو ان کے ساتھ رہیں تو کوئی بات نہیں میرے ابو رہے رہے ہیں تو جب ستارہ کو مسئلہ نہیں ہے امی کو نہیں ہے کیونکہ سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے پتہ ہے کیا اگر ابو گھار رہیں گے تو امی بھی ظاہر سی بات ہے پھر ان کے ساتھ گھار آئیں گی رہیں گی یا پھر ہو سکتا ہے کچھ دن ستارہ کے پاس رہیں اگر ابو کو کچھ ہو تو پھر امی آئیں گی آنے جانے میں ہی وہ پریشان رہیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ ہیں خوش ہیں تو ان کی خوشی سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ والا ٹوپک بھی آپ چھوڑ دیں ہمارے رشتوں میں مزید آپ زہر مت گھولیں کیونکہ آپ نے کافی گھول ہے ہمارے رشتے خراب کے اب ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم سب پھر سے ایک ہوں اور تم جیسوں کا موں بند کریں کہ ہمیں لڑوا کر ستارہ کو اکیلا کرنے میں آپ سب نے ہاتھ ڈالا ہے ابھی ہمیں آپس میں قزنوں کو لڑوا رہے ہیں بعد میں ستارہ کے اوپر باتیں کر کے پھر اس کے مخلص ہیں ان کو بھی آپ لوگ لڑوا رہے ہو تو یہ آپ کی سوچنا کام ہے ایک شیر ہے پتہ نہیں کس طرح کے شیر ہے جب اپنے ہی مل جائیں دشمنوں کی چال میں تو شیر بھی فس جاتا ہے کتوں کے جال میں تو یہ اس طرح کا کوئی شیر ہے تو تم فیلحال کوئی کتے بنے ہوئے ہو اور ہمیں اس طرح فسا اور الجھا رہے ہو تو کوشش ہم یہی کریں گے کہ پھر سے ہم ایک ہو جائیں اگر ایک نہیں بھی ہوئے تو بھی ایک دوسرے کے اوپر ریاکشن اور اس طرح کی چیزوں سے گرہز کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تم لوگوں کا پھر سے مو باندھو گا ویسے تو نہیں ہو رہا پھر بھی تکلیف ہوگی تو میرے ٹاپک کیوئے ذرہ غور کی جگہ کہ کسی اور پہ بھی ریاکشن تھوڑا بہت دے دیا کرو کسی اور کے لیے لائف رکھو اس میں کہو کہ بھئی کوئی جو نہ فاتحہ پڑھ کر کسی کو احسالہ سواب کر دے یا پھر اس طرح کا کوئی رکھو ٹاپک دعا کے لیے کہ بھی ہاں دعا کرو یا ان کے گھر والوں کے لیے سبر کی دعا کرو یا اس طرح کا کوئی ٹاپک بھی لاؤ بیچ میں تو پتا چلے گا آپ کتنے پڑھے لکھے ہو باشہور ہو کسی کے تکلیف سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ صرف تکلیف دینے کا پتہ ہے کسی کی تکلیف بانٹنے کا آپ کو پتہ نہیں ہے صرف مزید اور تکلیف بڑھاؤ مت کسی کی تکلیف کم کرو کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو کسی کے لیے اتنی لائف کرتی ہو تو کسی کے لیے دعا کروا دو ہو سکتا ہے کسی کی دعا ان بیچار کے لیے آسانی بن جائے یا کسی کی دعا کسی کے لیے آسانی بنتی ہے اتنے بندے اگر دعا کریں نا بسے لگتا تو نہیں اتنی جو گھٹیا لائف کرتی ہے گھٹیا عورتیں مجھے لگتا ہے تمہاری لائف میں آتی ہوں گی جو ہی اتنی رات تک وہ لائف کرتی ہو فیسے سوچنا ضرور اس معاملے پہ میرے کہ بھئی کسی کے لیے اچھا سوچو تو تمہارے لیے بھی آگے اچھا ہوگا میرے بچوں کے اوپر رشتوں کے اوپر ٹنشن نہ لو ان کے بھی رشتے ہیں ان کے بھی بچے ہیں انہوں نے بھی رشتے کرنے کہ انہوں نے نہیں کرنے میں نے یہ رشتے کرنے اور میں اپنی بے عزتی کرواتی نہیں ہوں بچیوں کی بھی ہسمنٹ بھی کی میرے ہسمنٹ بھی اب باتیں آگئی ہیں ٹھیک ہے تو بے عزتی کروا کے اس طرح کی مجھے عزت نہیں چاہیے کہ میں اپنی بے عزتی کرواتی رہوں بچیوں کی کرواتی رہوں ہسمنٹ کی کروا کے میں اپنی عزت بنا رہی ہوں تو یہ اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوگا اب ان کو جیسا مو ویسیج پیٹ آئے گی انشاءاللہ تو ملے گے کل ایک نئے ویلوگ اور نئی روٹین کے ساتھ امید ہے کہ آج کے بعد میرے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا اور یہی میری آخری اور لاسٹ وارننگ تھی سب کے لیے ہمیں مزید نہ لڑایا جائے مزید نہ بھڑکا جائے ٹھیک ہے ہماری فیملی پر رحم کرو چھوڑ دو اسے ستارہ کی سپورٹ کرو دل سے کرو اوپر سے نہیں کرو دل سے کرو کرتے رہو باقی اس کی باقی فیملی کا نام نہ لو وہ اوپر گئی ہے تو اپنے بلپوتے پر گئی ہے ٹھیک ہے اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا وہ اپنی مرضی سے اوپر گئے اس نے ویلوگنگ اپنی مرضی سے شروع کی تھی جب یہ بتاو تم لوگوں نے ویلوگ شروع کیا تھے تب کتنے سسکرابر تھے تمہارے اس کی وجہ سے تمہیں اچھے سسکرابر ملے اور اچھی سپورٹ ملی اس کے ساتھ کا تم بھی شکریہ دا کرو ٹھیک ہے کر بھی رہی ہو اور کرو بھی ٹھیک ٹھیک ہے مزید گند مت پھیلاؤ ٹھیک ہے اس کی فیملی کے اوپر یا پھر جوہنا اس کی پیٹ پیچھے آپ سپورٹ کرو ذاتی دشمنی نہ نکالو یہاں پر وائٹی پہ آ کر اپنی تربیت اور جوہنا یہ چیزیں اصلیت اپنی مد دکھاؤ نہ دوسروں کو مجبور کرو کہ وہ تمہارے اوپر ریاکشن دیں گے ٹھیک ہے تو یوٹیوب فیملی یہاں پر میری اگر میرے سسکرابر کو کوئی بھی بات بری لگی ہے تو اس کے لئے معذرت ایم سوری یوٹیوب فیملی میری اگر کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے کمیٹ کیجئے گا اور جو میرے یہاں پر چینل پر گھٹیا سسکرابر آئیں گے کوئی گھٹیا کمیٹ کرے تو ان کے موں پر لانت ہوگی ٹھیک ہے ان کی بھی لائفیں سنو اور بات میں میرے پاس آنا اتنے دنوں سے ہم چپ تھے ویلوگ بنا رہے تھے محنت کریں اپنی اور کر کے کھا رہے لیکن لوگوں کو یہ چیز راست نہیں ہے کیونکہ کوئی ٹوپک اور ہور ہے نہیں تو ہی ہمارے اوپر بات کریں گے ٹوپک نیا چھیڑے گا ٹھیک ہے تو ملیں گے کل ایک نئے ویلوگ اور نئی روٹین کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور اپنی دعاوں کے ساتھ یاد رکھئے گا اللہ حافظ